جے شیرام دوستو اور جہن دوستو دوستو آج جس ٹوپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بالوں کی گروت کو ہم کس طرح سے ہوم ریمیڈی کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں اور یہ ٹوپک لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس لیے لڑکیاں خاص کر کے اس ٹوپک کو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں لاس تک زور دیکھیں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو بات کریں گے لائف سٹائل کے چلتے ہوئے چوٹی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں جلدی سفید ہو رہے ہیں یہ ہر کسی کو بہت اچھ سے پتا ہے لیکن ان کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز کرنے چاہیے ہمیں کون کون سی ریمیڈیز اپنانی چاہیے وہ کون کون سے اوپا ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنے بالوں کی جھڑنے کی سمجھے سے جھٹکارہ پا سکتے ہیں اور بالوں کو گھنا لمبا اور کالا بنایا جائے سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو یا لائک شیئے جب کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ہے تل کا تیل اور میتھی کا دانا یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی سستا اوپائے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو میتھی دانا لینا ہے اس کو ہلکا سا ڈرائی کرنے کے بعد ہلکا سا بھوننے کے بعد اس کا پاورڈر بنا لینا ہے وہ بہت ہی آسان ہے مکسی میں پاورڈر بن جائے گا اور آپ کو لینا ہے ایک یا دو چمچ تل کا تیل اپنے بالوں کے حساب سے آپ کو تیل لے لینا ہے اور اس میں آپ کو آدھا چمچ بھری ہوئی چمچ نہیں ہونی چاہیے آدھا چمچ نورمل چمچ لیں چھوٹی چمچ لیں آدھا چمچ میتھی پاورڈر ملا لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے بالوں میں اسے اپلائی کریں اور بال دھونے سے آدھے گھنٹے پہلے اپلائی کریں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں سکیلف میں لگائیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اس سے بال آپ کے بہت زیادہ مجبوت ہوگا اور بال ٹوٹیں گے بھی نہیں تو یہ اوپائے آپ لوگ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک ہی مہینے میں بہت زیادہ فرق دیکھنے کو مل جائے گا ایلو ویرہ جیل کا پریوگ ایلو ویرہ جیل جو ہے وہ ایک ایسا رام باڑ ہو پائے ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور بالوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا اس میں انگریڈینٹس ہوتے ہی ہیں اس میں انگریڈینٹس کی بات کریں گے تو اس میں وہ سارے نیچرل انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کی ہیر گروت کے لیے ہیر مجبوطی کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایلو ویرہ جیل کا پریوگ کر سکتے ہیں بالوں کو دھونے سے دو گھنٹے پہلے آپ لوگ ایلو ویرہ جیل لیجئے اور ایلو ویرہ جیل میں آپ کو ملانا ہے تھوڑا سا ناریل کا تیل اور ناریل کا تیل ملا کر کے اچھے سے مکس کر کے اپنے بالوں میں آپ کو اپلائے کرنا ہے سکیلف میں اپلائے ضرور کرنا ہے اور دو گھنٹے ایسے چھوڑ کے دو گھنٹے بعد آپ لوگ اپنے بالوں کو دھو سکتے ہیں جس سے آپ کے بال بہت ہی تیجی سے بہت ہی جلدی گرو بھی ہوں گے اور سٹرونگ بھی ہوں گے آنولہ کے جوس کا پریوگ آنولہ کے جوس کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہوگا ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور انٹی انفلمنٹری اور انٹی اکسیڈنٹ والے اس میں گھنٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی صحت کے لئے تو اچھا ہوتا ہی ہے آپ کے ہیر گروت کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بال دھونے سے لگ بھگ 45 سے 50 منٹ پہلے آپ کو اسے بالوں میں اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے چار سے پانچ آنولہ لے کر کے اس کا رس نکال کر کے اور اس میں بادام کے تیل کی بادام کا تیل ڈاور آملا والا نہیں ہونا چاہیے بادام کا تیل اوریجنل جو بادام کا تیل ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں دس سے پندرہ بون دال کے اچھے سے مکس کر کے اور اپنے بالوں میں آپ لوگ اپلائے کریں اور 40 سے 50 منٹ بعد اپنے بالوں کو دھولیں ہفتے میں دو بار کریں گے تو آپ کے ہیر کی گروت بہت ہی اچھی سے اور بہت ہی زیادہ ہوگی کوکونٹ ملک کا اپیوک کرنا کوکونٹ ملک کا اپیوک کیسے کریں گے بجار سے آپ لوگ ایک ناریل یہ ہے پندرہ سے بیس روپے کا ناریل ملے گا اس کا جو پانی ہے اس کے پانی کو آپ لوگ اپلائے کریں گے اور اس کے اندر ملائیں گے ایک چمچ آلیو آئیل ایک چمچ آلیو آئیل اس میں اچھے سے مکس کر کے اس کو آپ لوگ بال دھونے سے ایک گھنٹے پہلے اپلائے کریں گے اپنے بالوں میں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اپنے بالوں کو اور پھر اس کے بعد اپنے بال آپ لوگ دھولیں گے اس سے آپ کے بالوں میں شائن بھی آئے گی سٹرونگ بھی ہوں گے کالے گھنے بھی ہوں گے پیاج کے رس کا اپیوگ بہت ساری مہینہ ہیں پیاج کے رس کا اپیوگ بہت اچھے سے جانتی ہیں اور اپلائی بھی کرتی ہوں گی لیکن میں بات کروں گا جن کو نہیں پتا ہے پیاج کے رس کا اپیوگ یعنی کی آپ لوگ ایک پیاج لیں تو آپ لوگ ناریل کا تیل ملا سکتے ہیں یا پھر اولیووائل ملا سکتے ہیں ان دونوں میں سے آپ لوگ کوئی سا بھی تیل اس میں مکس کر سکتے ہیں جتنا پیاج کا رس ہو اتنا ہی آپ لوگ وہ اولیووائل یا پھر ناریل کا تیل لیں اچھے سے مکس کریں اور اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگ ناریل کا تیل خریدیں یا پھر olive oil کھڑی دیں اگر آپ کے پاس ہتنے ہی پیسے نہیں ہے تو خالی آپ لوگ پیاج کے رس کو بھی اپنے بالوں میں apply کر سکتے ہیں apply کرنے کا طریقہ کیا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ اس کو apply کریں اور صبح اپنے بال دھولیں ہفتے میں دو بار کریں اس سے بھی آپ کے بالوں کی growth جو ہے بہت اچھی طرح سے ہوگی تو دوستو یہ تھی وہ جانکری جو آپ کے لیے بہت زیادہ important تھی ویڈیو کیسے لے گی پلیس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہی بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک لیے جہیں جہ بھارت